موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول اللہ وعلى علی و صحابہ ازمائین ناجرین جمعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوز سے پہلے چاروں طرف دیکھتے گور کرتے کہ معاشرے کے اندر ان کے سماج کے اندر جو بےہائی ایاشی مکاری لڑائی جھگڑے دھوکے باجی بے ایمانی جلم ان کو ہر طرف نجر آتا تھا اور اس کا کوئی حل ان کو دیکھتا نہیں تھا کہ ان کا کیا کرے کیسے ان کا صدار کیا جائے پریشان رہتے تھے اور رینما ہی کچھ نہیں تھی کہ جس سے ان کی اصلاح کی جائے اس سے ہٹ کر پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کا دل لگتا نہیں تھا کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا تو یا تو وہ کھانا لینے کے لیے آجاتے خود کبھی کبھا یا پھر خدیجہ رجی نیتالہ وہ ان کو جا کر ماں پر کھانا دیا ہے کرتی تھی دو ڈھائی سال تک یہی سلسلہ ان کا رہا اور اس کے بعد تقریباً چھ مہینے تک ان کو خواب آنے لگے اور وہ خواب سچے ہوتے تھے اور وہ خواب آتے تو وہ خواب سچے ہو جائے کرتے تھے کہ وہ جب ان کو خواب دیکھتے تو دن کے اندر وہ خواب سارے ویسے ہی ہو جائے کرتے جیسا وہ دیکھا کرتے تھے تو اس طریقے سے یہ ہوا اور اس کے بعد ان کی سچائے اور ان کی امانتداری یہ تو مشہور تھی لوگوں نے ان کو یہ لقب بھی دیا ہوا تھا کہ امانتدار ہے اور سچائے سادق اور امین ہے اور یہ ہے کہ یہ سلسلہ چھ مہینے تک چلا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ ان کو خواب دکھایا جاتے خواب ان کے پاس میں آتے اور سچائی اس کی وہ ہو بھی جاتی تھی رات کو دیکھتے دن میں وہی چیزیں ان کو عمل میں نظر بھی آتی تھی تو یہ ان کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب ڈالے گئے تاکہ ان کے اندر سچائی اور جو ان کی امانت داری ہے ان کے اندر اور زیادہ پکتہ ہوتی جائیں اور وہ اس کے اندر ڈھلتے جائیں تو پاکی جاتے تھے پہلے سے لیکن ان خوابوں سے سچا ان کو اور کر دیا اور پھر ہی وہ واقعہ ہوا جسے دنیا بلکہ انسانیت کی تاریخ بدل دی جس واقعہ نے وہ واقعہ ہوا وہ واقعہ کیا ہوا کہ ایک فریشتہ ان کو نظر آیا اچانک سے انہوں نے اس کو دیکھا اور وہ ڈر گئے کیونکہ وہ پھتری بات ہے انسان اچانک کسی کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا تو وہ ڈر گئے اور اس کے بعد فریشتہ نے آ کر ان سے کہا کہ اکرا حالانکہ یہ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا ان کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ جوہا سورہ نمبر ترانو آیت نمبر ساتھ میں وَجَدَّقَ جَالَن فَحَدَّا کہ ہم تمہیں سچ کی تلاص میں ہم نے تم کو ڈھونٹا ہوا پایا اور پھر ہم نے تم کو ہدایت دی یعنی سچ کی تلاص میں تم تھے تو ہم نے تم کو پایا اس تلاص کے اندر تو ہم نے تم کو ہدایت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی جو نازل ہوئی اب یہ وہی نازل ہوئی کہ ہم نے تم کو سچ کی تلاص میں ڈھونٹا ہوا پایا تو ہم نے تم کو ہدایت دی تو یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا تھا تو ان کو دیا گیا آج جو جو اس کو پڑتا ہے اور جو سن رہا ہے یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جو سچ کی تلاص ہے اور اس کو اگر ہدایت ہے تو اس کے لئے بھی ہے یہ کہ ہم نے تم کو ہدایت دی گئے کہ تم نے سچ کو تلاش کیا تو ہم نے تم کو ہدایت دی تو یہ ہے کہ سچائی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے سچائی بینا ڈھونڈے نہیں ملتی ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سچائی کے لئے تمہوں نے تلاشی کی ڈھونڈا تو ان کو مل گئی اور جو ڈھونڈتا ہے اس کو مل جاتی ہے اور وہ چاہے اگر کوئی نہیں ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گی چاہے وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو اس کو نہیں ملے گا حق جب تک کہ وہ ڈھونڈے گا نہیں تو ڈھونڈے گا اس کو مل جائے گا یہ جو ہے اس کے تعلق سے انجیل میں بھی ملتا ہے انجیل میں بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ملتا ہے انہیں کہا کہ دروازہ کھٹ کٹ آؤ گے تو کھلے گا اب اگر کسی کا دروازہ کھٹ کٹ آؤ گے نہیں تو وہ دروازہ نہیں کھلے گا تو جو تلاشے گا اس کو ملے گا نہیں تو کسی کو حق نہیں ملے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سچ کی بجائے لوگ اتنے اقتلافات کے اندر گھسے ہوئے ہیں اپنے اپنے پیرو اماموں اور ان کی باتوں کو لے لے کر اس کے اندر اتنے اقتلاف ہے آپس کے اندر اسی کے پیچھے وہ چل جا رہے ہیں جو ان کو بتا دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تلاش آتا تو ان کو ملا جبریلہ السلام آئے اور کہا کہ پڑھو اکرا کہ پڑھو لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام گھبرائی ہوئے تھے ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے اور انہوں نے جو ان سے کہا کہ لیمانہ بیکاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انپڑھوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر جب دوبارہ کہا اور جب تبارہ کہا تین بار کہا تو ان کو نہیں آیا تین بار بھی اس کے بعد میں پھر یہ جو پیشنگوئی ہے یہ پیشنگوئی ہم کو تورات میں بھی ملتی ہے یہی والا جو واقعہ ہے یہ تورات کے اندر بھی ملتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ کہا گیا جو اول totalmente جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات اس میں ملتی ہے اس کی جو اس کی ایک آخری جو اس کے مکھے مکھ نمبر اٹھارہ اور اس کی و سنمبر اٹھارہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ میں میرے الفاظ اس کے موں میں ڈالوں گا اور وہ جو کہے گا جو میں نے کہا یہ اس میں بھی ملتا ہے تو پھر وہ سمجھ گیا لیکن تم کی الفاظ ڈالے اور الفاظ مجھ کو دورانا ہے اور یہ اس کے اندر بھی ملتا ہے اور اس کا جو بعد میں بھی ملتا ہے یہ خدیجہ رجیہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے یہ ورکہ پیل نوپل اور انہوں نے جو ہے اس کی بعد میں تزدیک کی تھی کیونکہ انہوں نے اس طورات میں اس بات کو پڑھا تھا کہ وہ اس طرح سے ہوگا یہ واقعہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دورایا اور اس کے بعد پھر جو کہا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا یعنی قرآن کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی اب یہ پہلی آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ لفظ نہیں آیا کہ رب کے نام سے شروع ہوئی تو اللہ اس میں نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے یا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اس کا جاتی نام کہ اللہ جاتی نام ہے باقی سب اس کے صفات ہیں تو یہ بات بھی ہے کہ اللہ کو کسی نام کے جورت نہیں ہے اور اللہ لفظ پہلے سے ہی تھا عرب اس کو مانتے تھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوث سے پہلے بھی اللہ کہا کرتے تھے کہ جو سب سے بڑا ان کی عبوث تھا انہوں نے بنا رکھاتا تھا اس کو اللہ کہتے تھے یہ اللہ سب کو بڑا سب سے بڑا مانتے تھے تو اس کے اندر کیونکہ اس کا کوئی نام ہو بھی نہیں سکتا لیکن پیلا نام جو آیا وہ آیا رب اور وہ نام سے بہت اوپر ہے کہ اس کا کوئی نام رکھیں یا اس کو کوئی اس کا نام بتایا جائے کہ نام تو کوئی دوسرا رکھتا ہے کسی کا تو وہ تو اکتہ ہے اکیلا ہے تو وہ نام سے بہت زیادہ اوپر ہے کہ اس کا کوئی نام بھی رکھیں پیلا جو اپنی صفات بتائی اللہ نے وہ کہا کہ رب رب یعنی کی پالنے والا پروریش کرنے والا چلانے والا اُبھارنے والا آگے بڑھانے والا دینے والا اور اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمائے سورہ عسرہ کے اندر کہ تم جو ہے اس کو اللہ کے کر پکارو اور رحمان کے کر پکارو سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں تم چاہے جس نام سے اس کو پکارو تو سارے نام اس کے اچھے نام اسی کے ہیں اور پھر کہا ہے کہ سورہ جان سے قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کے ساتھ جت کو تم اللہ کہتے ہو وہ رب ہے تمہارا وہ پالنے والا ہے وہ رحمان اور رحم تو تم جس کو اللہ کہتے ہو تو یہ صفات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفاتی نام تو یہ جو ہے ہم کو بتایا گیا اور اس لیے بھی بتایا گیا کہ وہ رحمان اور رحم ہے وہ رب ہے پالنے والا ہے دوسروں کے مدد کرنے والا ہے دینے والا ہے تو یہ صفات انسانوں تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ تم بھی دوسروں کو دینے والے بنو مسلمانوں کی نہیں پوری دنیا کو دینے والے بنو رب اسے کہا جاتا ہے کہ پالنے والا پرورش کرنے والا آگے بڑھانے والا تو دنیا میں بھی لوگوں کو آگے بڑھاؤ اور دین کے اندر بھی لوگوں کو آگے بڑھاؤ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ خلق الانسانا من علق اور اس نے تمہیں ایک حقیر چیز سے پیدا کیا جو تمہاری جو ہے ایک عورت کے پیٹ میں اس کی ماں سے جو چمٹی ہوئی چیز ہوتی ہے ان لٹکی ہوتی ہے تو مولک ہوتی ہے اس سے تم کو پیدا کیا اور تمہارا رب جو ہے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے اللہ جی اللہ مابل کلم اور جس نے کلم کے جریعے تم کو علم سکھایا کلم کے جریعے علم سکھایا اور یہ بات بہت گور کرنے کی ہے کہ قرآن کی یہ جو پانچ آیا تو شروع شروع میں آئی کہ کلم کے جریعے علم سکھایا یہ بڑے گور کرنے کی بات ہے کہ صرف پڑھنا علم نہیں ہوتا کہ صرف پڑھ لیا جائے اس کو علم نہیں کہتا کہ کسی چیز کو ہم نے پڑھ لیا اور علم ہو جائے علم اس کو کہا جاتا ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا اس کو سیو کرنا لکھ لینا اس کو کہا جاتا ہے کہ علم اب ہاں سی لوا سب پڑھنا علم نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کلم کے جریعے کلم تھا شروع میں لکڑی کے کلم ہو کرتے تھے ٹینیو سے بنایا کرتے تھے کسی پنچیوں کے پر سے بنایا کرتے تھے اس کے بعد میں پھر صحیح والے آگئے پھر اس کے بعد ریفیل والے آگئے اب جو آگئے پھر اس کے بعد کمپیٹر والے کیبورڈ یہ بھی کلم ہے کیونکہ ہم محفوظ کر رہے ہیں اس کو اور اب ہاں پاس موبائل ہے تو وہ بھی ایک محفوظ کرنے کی چیز ہے تو یہ سب ریکارڈ کیا جائے گا تو علم ہوگا نہیں تو پڑھنا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کو ریکارڈ کیا جائے تو اس کے جریعے سے تو اس میں بڑی حکمت ہے اور پھر ہم نے اس کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا اور کلم ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کلم کے جریعے سکھایا اور کلم سے ہی انسان ترقی کرتا چلا گیا کہ جس لوگوں نے پہلے جو تجربات اپنے کیے اور باد والوں کے لیے محفوظ کر کے گئے تو ان کو دوسرے آئے تو انہوں نے وہیں سے اس کو شروع کیا پھر تیسرے آئے تو وہیں سے انہوں نے شروع کیا تو یہ علم بڑھتا گیا اور آج انسان جو ہے آسمانوں تک چلا گیا اگر یہ کلم نہیں ہوتا اور سیو کر کے نہیں جاتا تو ہر کو وہیں سے شروع کرنا پڑتا شروع سے لے کر تو وہ سب وہیں پر رہتے وہ آگی نہیں بڑھتے تو یہ کلم کے جریعے تو کلم ہے جو ہے علم کا جریعہ ہے تو کسی پڑھنا نہیں ہوتا اس کو ریکارڈ کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں جب گھر گئے اور خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دوں کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے ان کو کچھ انہوں نے اڑا دیا اور پھر ان سے کہا بھی انہوں نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ آپ کو ہلاک کیسے کرے گا وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ ہے رب ہے سب سے بڑا وہ ہے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول بنائے گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ آپ کو ہلاک برباد نہیں کرے گا آپ تو لوگوں کے مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ ان کے ایک رشتے دار تھے ورکابین نوفیل ان کے پاس میں ان کو لے گئی اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت جندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم مجھے کیسے نکالے گی وہ تو مجھے سادیک اور امین مانتے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے کیوں نکالے گی بولے یہ فرشتہ جس کے پاس میں آیا اس کے قوم نے اس کو نکالا ہے اور یہ انہوں نے مانا اور سب سے پہلے اگر لکھا جائے تو یہ انہوں نے ان کی کیا اور کہا بھی کہ میں تمہاری مدد بھی کرتا اگر اس وقت میں ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دی اگر میری عمر اتنی ہوگی تو اور پھر کچھ دن بعد پھر یہ ہے کہ واپس وہی کا سلسلہ پہ شروع ہو گیا پھر وہ آتی رہی اور ان آیتوں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لیا اس پانچ آیتوں کو جو علم کی آیت تھی ایسا انہوں نے لیا کہ اس کے بعد میں جب نکال بھی دیا اس قوم نے تو اس کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوئی اور جتنے قیدی آئے قید کر لیا اور سب کو قیدیا کہ ہمارے ددس آدمیوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھا تو تمہارے لئے آجادی انہی آیت کو لیا جو سب سے پہلی کے علم ان کو پڑھنا لکھنا کسی پڑھو اپنے رب کے نام سے دیت کو انہیں کلم کے جریعے سے علم سکھایا تو انہوں نے اسی کو لیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی بار میں ہی کہا کہ ان قیدیوں کو آجاد کرنے کا یہی بدل آئے کہ تم ہمارے ددس آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اسی وقت ایمپلیمنٹ کیا جب موقع ان کو ملا یعنی علم سیکھنا انہوں نے یہ جروری کیا اور اس کے بعد میں پھر ہم دیکھیں کہ ان کے بعد ان کی تعلیمات کو لے کر لوگ آگے بڑے مسلمان وہ تین سو سال دائی سو تین سو سالوں کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے ایک سو بتیس سائنٹسٹ یا ویگیانی کس وقت میں تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی رسولت پر ایمان لانے والے تھے سچ کی تصدیق کرنے والے تھے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے ایک سو اکیس مسلمان تھے اور اس کے اندر سے جو گیارہ تھے وہ بھی جو ہے ازنی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے یعنی جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور انہی سے وہ پڑے ہوئے لوگ تھے تو یہ انہوں نے جو ہے اتنا اس چیز کو لیا کہ پانچ آیتوں کو اور اسا علم حاصل کیا اور اس چیز کو محفوظ کر دیا اور آج بھی نام ہمارے پاس میں ایک سو بتیس موجود ہے کہ یہ سارے وہ تھے اور یہ تعلیم کا نتیجہ تھا تو وہ لوگوں کے قوموں کے امام بن گئے یہ تعلیم جب انہوں نے حاصل کی اور پھر مسلمانوں نے اس کو ایسا چھوڑا کہ آج تک ہر ریپورٹ کے دیکھے سب سے کم پڑے لکھے لوگ مسلمانوں کے اندر ہیں ان کا تعلیم کا اس طرح سب سے نیچلا ہے ان کے اندر جہالت سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ تھے جو اس بات کو لے کر چلے تھے اور وہ دنیا سب سے اوپر چلے گئے پوروز پہ پہنچ گئے اور یہ ہے کہ آج پستی میں چلے گئے کہ ہمارا تعلیم کا سب سے نیچے درجہ ہے اور اس کے بعد جہالت میں سب سے آگے ہیں تو یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ بس کسی نے اس کو ایسے لے لیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تھی اصل اس پر تو عمل نہیں کیا اور اس کو ایسا لے لیا کہ بس اس کے لئے جلوس جھنڈے کر دیا اور کہے دیا کہ بس سب سے آلہ اور اولہ ہمارا نبی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے آلہ اور اولہ ہیں لیکن یہ ہے کہ صرف یہ گانے کے لئے ہیں بس صرف صرف اس سے گانے گائے جائیں اور پھر اس کے بعد یا تو پھر ہم نے کیا کیا کہ تعلیمات کو الگ کر دیا بھئی دنیا کے تعلیم الگ ہوتی ہے دین کی تعلیم الگ ہوتی ہے تو مدرسے میں صرف اور صرف دین کی تعلیم پڑھائی جائے گی اور دنیا کی تعلیم کے لئے اسکول جانا پڑے گا اور اسکول تو جاؤ مت وہاں پہ تو مسلمانوں کو قتل کیا جاتا اس کی جو ہے عقیدے سے اٹھا دیا جاتا ہے جبکہ دونوں نظام ساتھ میں نہیں لائے اور وہ جو سائنٹیسٹ تھے ان کے پاس دونوں تھے وہ عالیم بھی تھے اور اس کے جگہ وہ سائنٹیسٹ بھی تھے تو ہم نے اس کو الگ کر دیا اب یہ مدرسے میں بیٹھا ہے وہ مججد سے بھار نکلنے کو تیار نہیں کہ بھار کا علم حاصل کروں اور جو بھار علم حاصل کر رہا ہے وہ مججد میں جانے کو تیار نہیں کہ میں اندر چلا جاؤں دین کا علم حاصل کروں یعنی دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ہو گیا اور وہ اندر سے بھار نہیں نکل رہا اور یہ بھار سے اندر نہیں جا رہا یہ مسلمانوں کے آج حالت ہوگی یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا اور اس نتیجے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم بھی نہیں پڑتے وہ دوسروں کو بھی ہم نہیں بتاتے کہ ان کو بھی بتانا چاہیے کہ جن کو معلوم نہیں ہے اور پھر گیر جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں اور کئی سے بھی کانٹیک کاٹ کاٹ کے اور آیاتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں سوچل میڈیا پہ چلاتے ہیں سماچاروں میں آتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اس سے جو ہے الجام لگاتے ہیں قرآن کے اوپر اللہ کی رسول اللہ سلام کے اوپر تو وہ لگاتے چل جاتے ہیں اور دونوں پھر ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ یہ خود بھی نہیں پڑ رہا جو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور وہ جو لگا رہا ہے تو وہ لگا رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے لگا رہا ہے پڑھنے کی جورت نہیں ہم خود بھی نہیں پڑ رہے تھے ان کو پڑھانے کی کہاں جورت پڑ دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ سلام پھر اگلی وہی جو آئی اور یہ مانا جاتا ہے کہ سورہ مدسر ان پر نازل ہوئی اس کے بعد میں یہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے تو یہ سورہ مدسر سورہ نمبر چمتر اس کے آیت نمبر پہلے ایک میں فرمایا کہ کہ چادر میں لپٹے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اب اللہ کی رسول اللہ سلام کیا ایسی تھے کہ چادر میں لپٹے بیٹھے رہے ہیں جبکہ ہم کو تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ سلام تو بستی چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی جہالت کو دیکھ کر عربوں کی کہ ان کے اندر کوئی صدار کیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ گھرہ ہرہ کے اندر چلے گئے جا کر گور فکر کیا کہ ان کو کیسے صدار آ جائے وہ تو ان کے پاس ایک روشنی آ گئے اور اس کے بعد میں پھر وہ چادر لپٹے کے لیٹھے جائیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر چادر میں لپٹے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ حالانکہ اللہ کی رسول اللہ سلام یہ نہیں تھا تو ایک لبز کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو قرآن کے لیے ہم وہ معنی لیں گے جو سب سے اچھا ہو معنی کئی ہوتے ہیں تو مدسر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے میں لپٹنے والا یا کپڑے کو تہے بنتے میں جبانے والا لیکن ایک جو کس مفسرین نے یہ مانے بھی لیا امام شوکانی نے مانا لیا اس کا کہ اے نبوت کی جمعہ داری اٹھانے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈراؤ تو ہم اچھا مانا لیں گے اس کا یہ نہیں لیں گے کہ کپڑے میں لپٹ کے سونے والے کہ نبوت کی جمعہ داری اٹھانے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اٹھو اور جمعہ داری اٹھاؤ یعنی عبود کے جمعہ داری اٹھاؤ لوگوں کو ڈھراؤ اور اس میں جو ہے کس میں کس سے ڈھراؤ کہ جو انسانیت اس کے اندر سسسکے مر رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے آخرت کے ادوار سے دنیا کے ادوار سے تو اس کے انجام سے ان کو خبردار کر دو وَرَبَّكَ فَقَبِّد اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے رب کی اب اپنے رب کی بڑائی بیان کرو مطلب کیا کہ تذبیلے کے بیٹھ جائے کونے کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑائے اللہ بڑائے اللہ بڑائے ہم کرے یہ تک بھی اس کی بیان کرنا ہے تو یہ بڑائی یعنی کہ اس کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو اس کے حکامات کے بارے میں بتاؤ اس چیز کو قائم کرو جو اس نے کہا ہے یہ بڑائی کا مانا ہے اس کا تاکہ پھر کیا ہے کہ اس کی عجبت بیان کرو اور ویسا کرو جو عمل سے جاہد ہو جائے اور لوگ یہ کہیں پھر دیکھ کر کہ ہاں یہ اس رب کا ماننے والا یہ مسلمان ہے یہ اس کی تعریف بیان کرنا اس کی بڑائی بیان کرنا ہے صرف یہ کہ ہم بھیڑ جائے تذبیر لے کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں تو یہ تذبیر بیان یہ کہ اس کے بارے میں ہم کو دیکھ لیں اتنا عمل ہو کہ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ اس رب کے ماننے والا مسلمان اور ویسے بنو جو اس رب نے کہا کہ یہ اس رب کے ماننے والے ہیں رب یعنی کہ وہ پالنے والا اور یہ بھی لوگوں کو پالتے ہیں یتیموں کو پالتے ہیں بیواؤں کے لئے انتجام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی پالتے ہیں ان کا رب بھی پالنے والا ہے ان کا رب بھی مدد کرنے والا ہے اور یہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ وہ ہے یہ وہ لوگ ہے تو ایسی اس کی پیچان ہو تو اس کی تجبی بیان ہوتی اس کی بڑائی بیان ہوتی یہ بڑائی بیان کرنا ہے وہ سیب تجبی لے کر بیٹھ جانا نہیں ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک کرلو اب یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے کپڑے کو پاک کرلو کیا اللہ کے رسول ناؤس بللہ کیا گندے کپڑے پہن رہے تھے جب اپنے کپڑے کو پاک کرلو یہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی تم پاک کر دو سارے لوگوں کو پاک کرو ان کے لئے بھی تم کچھ کرو تاکہ ان کے بھی حصلا کرو وروجج فہزر اور گندگی سے دور رہو ان کو گندگی یعنی ان لوگوں کی جو گندگی ہے عقیدے کی گندگی اور دنیا کی گندگی جو گلادت ان کے اندر بھری ہوئی ہے اس سے بھی ان کو پاک کر دو لوگوں کو ان کی گندگی سے دور کر دو وَلَا تَمُنُنْ تَقْصِر اور اب لوگوں کو بنا بدلے کے یعنی لوگوں پر احسان کرو کوئی بدلہ ان سے نہ چاہو وَلِي رَبِّكَا فَسَبِّر اور اپنے رب کی رہا میں صبر کرو یعنی صبر اس کو نہیں کہا جاتا کہ بس اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بیڑھ جاؤ اس کے پر صبر کر کے کہاں بیڑھ جاؤ صبر کر لو کچھ مت کرو صبر کا معنی ہوتا ہے لگاتا ہے کوشش کرتے رہنا جدو جہد کرتے رہنا اس تکامات حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں صبر کہ اس کی راہ میں لگے رہو اس کو کہا جاتا ہے صبر یہ نہیں کہ صبر کر کے بیڑھ جاؤ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے اردو والا صبر نہیں یہ عربی والا صبر یعنی کہ لگاتا ہے کوشش کرتے رہنا تو یہ دوسری وحی تھی اور اس کے اندر جو ہے یہ پوگرام دیا ایک وحی آئی جس میں کہا کہ علم حاصل کرو دوسری میں یہ پوگرام دیا کہ اب تم کو یہ کرنا ہے علم آگیا تمہیں معلوم پڑ گیا اب یہ اس طریقے تم کو کام کرنا یہ پوگرام اللہ نے ان کو دیا اور یہاں جو ہے اے نبی یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اور یہ جو ہے اس وقت آئی تھی تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ ہی ہے اب یہ ہم سے کہہ رہی ہے ہم سے پڑھنے والوں سے کہ اب تم علم حاصل کرو اور اب تم جو ہے اس طرح سے اس کو implement کرو یہ پوگرام ہے تمہارا کہ اس طرح تک لوگوں پہنچاؤ یہ اس کو سمجھ نہ ہوا قرآن کا تو اس طرح سے اب تم کرو کہ اب یہ آپ کی باری ہے یعنی اب مسلمانوں کی باری ہے انہوں نے تو کر دیا یہ آپ کی باری ہے تو قرآن اور سنت کا جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کی باری ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس سے پوچھا ہے جو پوگرام اللہ نے ان کو دیا یہ ان کا کام ہے کہ اب وہ کرے تو یہ جو ہے تمہارا کام ہے اور یہ ہے بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم میں سے ایک کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکیں اور ان کو اچھائی کی طرف بلائیں تو یہ رب کی اپنے رب کی جو ہے بڑائی تم بیان کرو تو یہ ہے کہ اس کی عجمت بتاؤ سب بیٹھ کر پڑھنا نہیں کچھ کرنا ہے بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوگا کہ ہم تو روز تلاوت کر لیتے ایک دو پارے ڈھائی پارے پڑھ لیتے وہ نہیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہے پڑھنا اپنی جگہ ہے اس کا سواب اپنی جگہ ہے لیکن کچھ کرنے کے لیے کہا یعنی کہ خود کو بھی پاک رکھو اور سماج کو بھی پاک رکھو یہ آیتوں کا مانہ ہمارے لیے ہے کہ اس معاشرے کو بھی تم پاک رکھو اور ان کی گندگی کو بھی دور کرو جو ان کے دلوں کے اندر ہے اور جو جاہیری ہے اور جو اندرونی ہے دونوں گندگی کی لوگوں کو بھی دور کرو اور اپنی بھی دور کرو تو یہ تم پاک کرو خود کو بھی پاک رکھو اور دینے والے بنو اور اس کے بدلے میں کچھ بدلانا چاہو کہ ہم اس کو دو تو کچھ بدلانا ہو یعنی دینے والے تم بن جاؤ اور پھر اس کے بارے میں لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کوشش کرتے رہو اس کے لئے لگاتا ہے یہ سب سے خطاب ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو تلاش کیا تو ان کو ہدایت مل گئی اور یہ سب چیزیں مل گئی اور ہم کو ان کے جریعے سے ہم کو مل گئی تو ہمارے پاس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے جریعے مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اللہ نے نبوت دے کر سارے انسانوں کے اندر اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ان کے ساتھ تھے سارے مسلمانوں کو اٹھایا اور عروض پر وہ لے گئے اور یہ اللہ نے اٹھانا ان کو چاہیا اور بس یہ ہے کہ ہم پھر مسلمان ہیں تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اس رسالت کو آگے لے کر چلے اور ہم بھی لوگوں کو اٹھانے والے بنیں تو یہ ہمارا کام تو ہم بھی لوگوں کو اٹھائیں دین کے اندر اٹھائیں دنیا کے اندر اٹھائیں ہر چیز کے اندر فائدے مد ہونا چاہیے جو مسلمان ہے تو اس نے جو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سنے وہ یہاں سے سنا تھوڑا پڑا تھوڑا کہیں سے سنا اور علم حاصل کیا اور وہ لگ گیا اس کام میں تو یہ اس کا کام ہے تو یہ پہلی وہی جو آئی اس کے وجہ دوسری وہی تو یہ ساری انقلاب کے باتیں ہیں جو شروع شروع میں آئی سات اس کی اور پانچ اس کی یہ دوبار میں آئی یہ سب انقلاب لانے والی تھی دنیا کے اندر وہ آیا بھی انقلاب اس وقت کے اندر تو یہ اب جو ہے جو سن رہے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بھی جو اس کے اندر وقت لگائیں اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت لگائے اور کوئی زیادہ وقت نہیں لیا انہوں نے اس کے بعد صحابہ نے بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لیا وہ پوری دنیا پر وہ چھا گئے اس سب طرح انہوں نے دیم کو فیلا دیا تو یہ انقلاب ہمارے پاس میں بھی موجود ہے یہ کہ یہ وہی آئی تھی یہ آیاتیں آئی تھی ان کے پاس میں بھی تھی یہ ہمارے پاس میں موجود ہے تو اس سے انقلاب آنا چاہیے انقلاب کہا ہی اس کو جاتا ہے قلب کے اندر الکا ہو گیا یعنی الکا ہو گیا تمہارے اندر تو تم اس مشن کو لے کر آگے چلو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے تو جس کے رب نے تب مدد کی تھی اس وقت جب یہ وہی آئی تھی تو ان کے رب نے ان کے مدد کی صحابہ کی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد میں کئی سالوں تک یہ مدد کی تو یہ دنیا میں ان کو اٹھایا تو آج بھی وہی رب ہے وہ بدلہ نہیں ہے جو اس وقت تھا وہی رب آج بھی ہے اگر تم ویسہ ہی کرو گے تو تم کو بھی اٹھائے گا اور وہ بدلنے والا بھی نہیں ہے کوئی بدل اس کو سکتا بھی نہیں ہے تو بدل کون گئے کہ ہم بدل گئے ہم ویسے نہیں رہے جیسا جو ہم کو بتایا گیا تھا ہم ویسے نہیں رہے تو اگر ہم ویسے ہو جائیں تو پھر وہی ہوگا جو ان کے ساتھ میں ہوا تھا کیونکہ اصول تو وہی ہے اللہ کا کہ تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارے ساتھ میں بھی پھر ویسہ ہو جائے گا تو آج بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کو ڈھونڈا تو ان کو ملا تو ہم بھی اگر ڈھونڈیں گے ان نے ڈھونڈ کو ہم کو دے دیا تو ان کو سب اس کو چلنا ہے اور وہ اسی کرنا ہے تو کچھ کرنے والے ہوں گے تو انقلاب آئے گا نہیں تو پھر بیٹے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹے رہنے سے ان کے رب نے جو ان کو دیا اور حق پہ ہونے کے باوجود پھر وہ آگے نہیں بڑھتے تو جس کے پاس میں ٹارچ ہے تو وہ ٹارچ کو کیا کیا اس نے بند کر کے بیٹ گیا سب مسلمانوں کے پاس میں ٹارچ ہے کہ ان کے پاس میں یہ روشنی اور وہ اپنی ٹارچ کر کے بند کر گیا اور اس کے بعد دوڑ رہا ہے وہ اندھیرے کے اندر ٹارچ کو بند کر کر اب اس کے پیچھے جو بھیڑ آ رہی وہ اس کو کچھل کے آگے نکل جائی تو خود کا نقصان ہوگا کیونکہ اس نے ٹارچ نہیں جلائی وہ اگر صحیح دکھاتا تو خود بھی پہنچتا سب سے پہلے اور سب کو لے کر بھی جاتا تو وہ ٹارچ بند کر بیٹھا ہے تو اس کے پاس میں وہی کی روشنی ہے تو جس کو جو ہے جتنا سمجھ میں آتا ہے جتنی اس کی صلاحیت تو اس کے احساس سے وہ کام کرے یہ اس کے جواب دہیے اور کرنے والے بنے elite کرنے والے بنے آگے بڑھنے والے بنے تب یہ جا کر اطاعت ہوگی اور ہم اتبا کی بات کرتے ہیں ابھی تو ہمارے اطاعتی پوری نے بھی مکمل اتبا تو وہ دور کی پھر بات ہے وہ دور کی کوڑی ہو گئی تو یہ کہ ہم آپ کو بدلیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ رات سو نمبر تیرہ ایت نمبر گیارہ میں فرمایا ان اللہ یوگیرو بی کومن حتی یوگیرو بی انفوسہیم کہ اللہ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی سوچ نہ بدل سوچ بدلے خود کو بھی بدلے تو پھر اس کے حالت بدل جاتی ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو اس انوان کے تعلق سمیند رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھیں ایمان و اسلام پر جندہ رکھیں اللہ جب موت دے سالمی موت دے اللہ ہم سے راجیو میں اللہ سے راجیو آخر دعوان رحمت اللہ رب العالمين